اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بستری کے دوران نکلنے والی رتوبت کیا ہے اور اس کا شریعت میں کیا حکم ہے آج اسی کے بارے میں معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں تمام دوست ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا محترم ناظرین پہلے تو آپ منی اور مزی میں فرق سمجھ لیجئے منی گاڑا مادہ ہوتا ہے جو شہوت کے ساتھ اچھل کر نکلتا ہے اور اس کے نکلنے کے بعد شہوت ختم ہو جاتی ہے بدن میں قسل آ جاتی ہے اور مزی غلط خیالات یا شہوت کی باتیں کرنے یا شہوت کے ساتھ نظر کرنے کے وقت بغیر اچھال کے نکلتی ہے اور اس کے نکلنے سے شہوت ختم نہیں ہوتی منی گاڑی ہوتی ہے اور مزی پتلی منی کے نکلنے کے بعد غسل واجب ہوتا ہے اور مزی کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ صرف وزور ٹوٹ جاتا ہے مزی خواست زیادہ مقدار میں نکلے یہی حکم ہے البتہ منی اور مزی دونوں چیزیں نجس ہیں لہٰذا اگر کپڑے پر لگ جائیں تو اس کو اچھی طرح دھونا ضروری ہوتا ہے بغیر دھوئے نماز درست نہیں لیکن اگر اچھی طرح دھونے کے بعد بھی بدبو ختم نہ ہو تو اس میں حرج نہیں صرف بدبو کا کوئی اعتبار نہیں جب شریعت نے مزی سے غسل واجب نہیں کیا اسی طرح صرف بدبو کو غیر معتبر ٹھیرایا ہے تو اب خام خواہ شک کو تردد میں نہ پڑے غلط خیالات سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کریں اور زبان سے اس کا ذکر کرتے رہیں اور ہر وقت یہ تصور کریں کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے دل میں آنے والے تمام اچھے برے خیالات سے واقف ہے بدنگاہی فہش لٹریچر پڑھنے فہش تصاویر دیکھنے سے بچنے کا احتمام کریں خواہ دل پر کتنا ہی جبر کرنا پڑے شہوانی خیالات آنے کے وقت دل کسی مباہ کی طرف متوجہ کر لیں محترم ناظرین ہم بھی صدی کے دوران نکلنے والی رتوبت کا حکم اگر میاں بیوی آپس میں محبت کر رہے ہو اور پانی جیسی رتوبت لیسدار زیادہ مقدار میں نکل جائے تو کیا غسل فرض ہو جاتا ہے جواب میاں بیوی کے آپس میں محبت کے وقت شرمگاہ سے جو پانی نکلتا ہے وہ مزی ہے فقہہ نے مزی کے پہچان یہ بتائی ہے کہ مزی اس سفید پتلے لیسدار پانی کو کہتے ہیں جو بیوی سے دل لگی کرنے سے بغیر اچھلے اور بغیر شہوت کے نکلے لہذا صورت مذکورہ میں جس رتوبت کا پوچھا گیا ہے وہ بظاہر مزی ہے اور وہ مزی معلوم ہوتی ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے وضور ٹوٹ جاتا ہے غسل واجب نہیں ہوتا اور کپڑے کے جس حصے میں لگ جائے صرف اتنے حصے کو دھونا ضروری ہوتا ہے البتہ و رتوبت جس کے بعد شہوت ختم ہو کر طبیعت میں سستی آ جاتی ہے وہ شرن منی ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے محترم ناظرین اگر بغیر شہوت کے بار بار مزی کا اخراج ہو تو نماز پڑھنے اور کپڑوں کو پاک کرنے اور پاک رکھنے کا کیا حکم ہے کہ کیا مزی کا اخراج فطری عمل ہے یا بیماری ہے اگر بغیر پتہ چلے مزی کا اخراج ہو تو اس کا کیا حکم ہے شہوت کے وقت مزی کا نکلنا ایک فطری عمل ہے خاص کر بیوی سے بوسو کنار کرتے وقت یا پانی مائل لیس دار مادہ قصر سے نکلتا ہے جس سے منی کے نکلنے میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے لیکن کبھی بیماری کی وجہ سے بھی اس کا اخراج ہوتا ہے مزی ناپاک ہے کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں کپڑوں اور جسم میں سے جس جگہ مزی لگی ہو اسے دھو کر پاک کرنا ضروری ہے اس کو دھوے بغیر نماز جائز نہیں اور جب جسم سے نکل جائے شہوت کے وقت نکلے یا شہوت کے بعد نکلے یا بلا شہوت نکل جائے اس کے نکلنے سے صرف وضوح ٹوٹ جاتا ہے غسل فرض نہیں ہوتا حدیث شریف میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی جب مجھے مزی نکلتی تو میں غسل کیا کرتا پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں صرف وضوح ہے غسل نہیں اگر پتا چلے بغیر مزی کا اخراج ہو جائے تو علم ہونے کے بعد جس جگہ لگی ہو اس کو دھو لے اور اگر اس دوران کوئی نماز پڑی ہو تو وضوح کر کے اس کو دھورا لے مزی اور وضی میں کیا فرق ہے اور ان میں سے کس سے وضوح ٹوٹا ہے اور کس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور ان کا رنگ کیسا ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص بیمار ہو بلا شہوت کے مزی یا وضی نکلے اس کے لیے کیا حکم ہے واضح رہے کہ مرد و زن کی اگلی شرمگاہ سے پشاب کے علاوہ تین قسم کے مادے نکلتے ہیں منی مزی اور وضی مرد کی منی گاڑی اور سفید رنگ کی ہوتی ہے اور عورت کی منی پتلی اور زد رنگ کی گلائی والی ہوتی ہے مردوں کی لبائی میں پھیلتی ہے منی لذت سے شہوت کے ساتھ کود کر نکلتی ہے اس کے بعد عزب کا انتشار ختم ہو جاتا ہے تارہونے کی صورت میں اس میں خرما کے شگوفہ جیسی ہوا اور چپکہٹ ہوتی ہے اور خوشک ہو جانے کے بعد انڈے کی بو ہوتی ہے جبکہ مزی پتلی سفیدی مائل پانی کی طرح رنگ کی ہوتی ہے جو شہوت کے وقت بغیر شہوت کے نکلتی ہے اس کے نکلنے پر شہوت قائم رہتی ہے اس میں کمی نہیں آتی بلکہ شہوت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور وضی سفید گدل رنگ کی گاڑی ہوتی ہے جو پشاب کے بعد اور کبھی اس سے پہلے اور کبھی جمعہ غسل کے بعد بلا شہوت نکلتی ہے مزی یا وضی نکلنے کی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے ان دونوں سے غسل فرض نہیں ہوتا البتہ ان کے خروج کے بعد نماز اور دگر عبادات جیسے قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ خداوندی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سمہ آمین تمام دوستوں سے غزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمٹ میں ضرور لکھیں